سلمان خان کی سال دویار بیز کے عید کے موقع پر ریلیس ہونے والے فلم راد ہیں رادہ کو سلمان خان سو پرتیشت پرفیکٹ بنانے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ایسے میں آج میں آپ کو رادہ فلم سے جوڑی کچھ دلچسپ باتیں شیئر کرنے والے ہیں اور ان سبھی باتوں کو جان کر آپ کہیں سکتے ہیں کہ رادہ فلم ایک انٹرنیشنل لیول کی ایکشن فلم ہونے والی ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رادہ فلم میں سلمان خان کے اپوڈجٹ دیشا پرتنی جیسے بڑے کلاکار ہمیں دیکھنے کو ملیں گے فیلال سبھی کلاکاروں کے اکیہ کردار ہونے والا ہے فلم میں اس بات کے خلاصہ نہیں ہو پا ہے لیکن جانکاری کے مطاق بتانا چاہیں گے رادہ فلم میں رندی فڈا ایسے ویلن کے طور پر سلمان خان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنے والے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دینا چاہیں گے جس میں سلمان خان کے کافی بہترین ایکشن سین دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایکشن سین کو لے کر آج ہم آپ کے اس ویڈیو میں کچھ دلچسپ باتیں شیئر کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کا نردیشن کرنے والے ہیں پربودیو اور پربودیو اور سلمان خان کی جوڑی وانٹر میں ہم نے دیکھی تھی ساتھی دبنگتری کا بھی سفل نردیشن پربودیو کر چکے ایسے میں ایکسپیکٹیشن سلمان خان کی اس فلم سے لوگوں کی کافی حد تک بڑی ہوئی ہیں اور جانکاری کے مطابق بتانا چاہیں گے رادے فلم میں اسٹنڈ کو پرفورم کرنے کے لیے سلمان خان بھی کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کورین اسٹنڈ ٹیم کو بھی ہائر کیا گیا ہے سلمان خان کے فلم رادے کے لیے آٹلوس کے ہندی ریمیک میں سلمان خان کے فلم رادے آ رہی ہیں اور رادے فلم میں اسٹنڈ سین کو پرفورم کرنے کے لیے میکرس نے کورین اسٹنڈ ٹیم کو ہائر کیا ہے جو اسٹنڈ ٹیم سلمان خان کے اسٹنڈ کو بہتر طریقے سے بڑے پردے پر لانے کی کوشش کرے گی اسی کے ساتھ ہی تین چار اسٹنڈ سین سلمان خان کے ہونے والے ہیں جو فلم میں کافی زیادہ لائم لائٹ میں رہے گی جس میں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ بھی شامل ہونے والی ہیں ساتھی فلم کے ویلین ردیف خودہ کے ساتھ سلمان خان کا شٹلس فائٹ بھی ہونے والا ہے جو کی درشکوں کو بہت پسند آئے گا سلمان خان کی کوئی بھی فلم ریلیس ہونے سے پہلے ہی ان کے فینس کے بیچ کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں اور سلمان خان کے فلموں کا درشق بھی کافی بیسامری سے دیجار کرتے ہیں ایسے میں رادے فلم سے بھی سلمان خان کے فینس کی کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن سے ہیں اور سلمان خان کے فینس چاہتے ہیں کہ رادے فلم میں انہیں بھرپور مسالے دار فلم ملے جس میں بھرپور ماترہ میں ایکشن سین بھی ہو اسی لئے میکرز بھی چاہتے ہیں کہ رادے فلم کے ایکشن کافی ہائی لیول کا ہو اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آوٹلوز کے ہندی ریونگ میں سلمان خان کے فلم رادے جب سال 2020 کی عید کے موقع پر ریلیس ہوگی تو جاہر سی بات ہے لوگ بھی کہیں گے کہ بھائی جان کی یہ فلم ہولیوڈ کے لیول کی ایکشن سے بھرپور ہے تو دوستو ایسے میں اگر آپ بھی سلمان خان کے فینس ہیں اور اس فلم کا کافی بے سوریس انتجار کر رہے ہیں تو اپنی ایکسائیٹمنٹ کمیٹ شکشن کے مادنم سے ہمیں لکھنے چھے ہاؤس فور فور کی گرینڈ سیکسز کے بعد اکشی کمار کا اگلا پروجیکٹ ہونے والا گوڈ نیوز اور اس سمیں کھلاڑی اکشی کمار گوڈ نیوز کے پروموشن میں بیسن ہے ویتے دونوں اکشی نے اپنی فلم بیل بارٹم کا فرسٹ لوگ ریلیز کیا تھا لیکن اب ان کی یہ فلم مشکل میں فستی نظر آ رہی ہے دراصل آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے اکشی کی فلم بیل بارٹم کا فرسٹ لوگ سامنے آتے ہی فلم دیوادوں سے گھر گئی تھی اس کے پیچھے وجہ تھی اس سال کے شروعات میں اسی نام سے ایک کرنٹ فلم بھی ریلیز ہوئی تھی دوشکوں کو لگ رہا تھا کہ اکشی کی فلم اسی کرنٹ فلم کی ریمیک ہے حالانکہ اکشی نے اس بات سے انکار کیا تھا اس فلم کے ریمیک رائٹس کرنے ڈریکٹر اور اسٹرنٹ کوڈیوگرافر روی برما کے پاس ہے روی انہی رائٹس کو لیکن اکشی کی فلم کی ناسمنٹ سے کھپا ہے وہ اس معاملے میں لیگل ایکشن لینے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اکشی کمار کی اس فلم پر بڑی مصیبت آ سکتی ہے اسے کے ساتھ ہی ٹائم سے باتچیت کرتے ہوئے بھی حالی میں روی برما نے کہا کہ ہم نے کسی کو بھی ابھی تک کوئی لیگل نوٹس نہیں بھیجا ہے لیکن کرنٹ اور ہندی بیل بارٹم کے بیچ کوئی سمانتہ نہیں ہونی چاہیے بیل بارٹم کے رائٹس پانے کے بعد میں نے ممبئی میں کچھ پڑکشن ہاؤس کو اسی فلم کے ریمیک رائٹس دیے تھے نکل اڈوانی بھی انہی میں سے ایک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کرنٹ فلم بیل بارٹم سے ہی کہانی اور سٹائل کوپی کیا ہے روی ناگے باتچیت کرتے ہوئے تارے معاملے کا جگر کرتے ہوئے بتایا کہ فلم کا ٹائٹن اور اکشی کمار کا کریکٹر کرنٹ فلم بیل بارٹم سے ہوگو ہو ملتا ہے میں نے اس بارے میں ہندی فلم کے ٹیم کو بھی جانکاری دی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اکشی کمار اس بارے میں مجھ سے بات کریں گے لیکن ابھی تک ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو پائی ہے تو کرنٹ فلم کے ڈریکٹر روی برما نے ای ٹائم سے بات چیت کرتے ہوئے ان سے بھی باتوں کا کھلاسہ کیا ہے اسی کے ساتھ ہی اکشی کمار کی بیل بارٹم کی بات کرے تو اس فلم میں اکشی کمار جاسوس میں کردانے باتے ہوئے نظر آئیں گے اس فلم کو رنجید ایم تیواری ڈریکٹر کرنے والے ہیں فلال فلم کی سکرپٹیم چل رہی ہے اور شوٹک 2019 کے آن تک شروع ہو جائے گی یہ فلم سال 2021 میں ریلیس ہونے والی ہے لیکن اس فلم کے آنانسمنٹ کے بعد سے یہ ابھی اس فلم پر دیوات بڑھتے ہی جا رہا ہے سلمان خان کے نقشے قدم پر چلے آمیر خان جی جس کے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سلمان خان کی دیوان کی پورے بولپ انڈسٹری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور سلمان خان کی اگلی فلم ہونے والی ہے دبنگتری دبنگتری سال 2019 کی سب سے بڑی فلم ثابت ہو سکتی کیونکہ اس فلم کو ایک ساتھ چوبان سو سکرینز پر ریلیس کیا جانا ہے ساتھ اس فلم میں ساؤتھ کے جانے مانے سپرسٹار کچھا سودی بھی اپنی اہم بھوم کا نباتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن آمیر خان اب سلمان خان کی اسی نقشے قدم پر اپنی راہ کر چکے ہیں جسکہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ سلمان خان کی فلم دبنگتری صرف رونٹھ میں نہیں بلکہ ساؤتھ سینیما میں بھی ریلیس ہونے والی ہے جس کا بڑا فائدہ فلم کو ہوتا دیکھ سکتا ہے اور سلمان خان کی فلم دبنگتری کی ساؤتھ میں اچھی پکڑ ہو اس لیے انہوں نے فلم کو اور بھی جیدہ گرینڈ بنانے کے لیے فلم کا ویلن ہی ساؤتھ کا جانے مانا سپرسٹار کچھا سودیب کو کاسٹ کر لیا ہے کچھا سودیب ساؤتھ کے جانے مانے چہرے ہیں اور کچھا سودیب کے اس فلم میں آ جانے سے جاریسی بات ہے ساؤتھ سینیما بھی ان کی ڈیمانٹ بڑھ چکی ہے فلم دبنگ تریقہ ساؤتھ سینیما بھی کافی بے سبری سے انتجار کیا جا رہا ہے لیکن سلمان خان کے اسی نقشے قدم پر آمیر خان بھی آ چکے ہیں آمیر خان کا اگلا پروجیکت جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ لال سنگھ چڑھا ہونے والا لال سنگھ چڑھا کو اور بھی جیدہ بہتر بنانے کے لئے خانے لال سنگھ چڑھا میں ایک امپورٹر کردار ویجے سہتوپتی کو دے دی ویجے سہتوپتی ساؤتھ کے جانے مانے ایک ایک ایکٹر ہے اور مانا جارہا کہ لال سنگھ چڑھا میں ویجے سہتوپتی کا ایک اہم کردار ہونے والا ہے بولوڈ کا ہر ایک بڑا کلاکار چاہتا ہے کہ اس کی فلموں کا صرف نور سینیما نہیں بلکہ پورے ساؤتھ انڈسٹری میں بھی ایک ساتھ دیکھا جائے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ ایک لمبے سمیے سے بولوڈ ساؤتھ سینیما کا ریمیک کرتا رہا ہے اور ان کی ہندی میں بنی فلموں کی دیوان کی ساؤتھ سینیما بھی دیکھنے جائے اسی لئے اب بولوڈ کے تمام بڑے کلاکار ساؤتھ سینیما کے بڑے بڑے چہروں کو اپنے فلموں میں جگہ دے رہے ہیں اور اسی نقشہ قدم پر اب آمیر خان بھی آ چکے ہیں پہلے سلمان خان فلم دبنگ تھیری میں ساؤتھ کے جانے میں نے سپرسٹار کچھا سدیو کو کاسٹ کیا اور اسی رہا پر آتے ہوئے آمیر خان اب بجے سیتوپتی کو بھی فلم لال سنگھ چڑھا میں ایک اہم رول دے دیا ہے اسی کے ساتھ اگر ان دونوں فلموں کی بات کریں تو جہاں ایک طرف دبنگ تھیری 20 نسمبر 2019 کو ریلیس ہو رہی ہے وہی دوسری اور کرسماس 2020 پر آمیر خان کے فلم لال سنگھ چڑھا باکس اس پر دستک دے گی ویسے ان دونوں فلموں کو لے کر درشکوں کے لئے جمانڈ کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہے ان دونوں فلموں کا درشک بھی کافی بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں ویدی جامل بولیوڈ کے فلموں میں جبردست ایکشن سین کے لئے جانے جاتے ہیں حالانکہ لیڈ ایکٹر کے طور پر ان کی بولیوڈ میں بہت ہی کم فلمیں ریلیس ہوئی ہیں زیادہ سرکھیوں میں چھائے ہوئے ہیں ابھی کمانڈو 3 ریلیس نہیں ہوئے لیکن اس فلم کے نرماتا بپل شاہ کو اپنے فلم کمانڈو 3 پر اتنا بھروسہ ہے کہ انہوں نے فلم کے ریلیس سے پہلے اس کا پورا پانچ منٹ کا حصہ انٹرنیٹ پر ریلیس کر دیا ہے کل دو گھنٹے تیرہ منٹ کی فلم کمانڈو 3 کا انٹرنیٹ پر بدھوار کو ریلیس کیا گیا حصہ فلم میں بھدود جامل کے پہلی بار پردے پر آنے کا سیکنس ہے کمانڈو فرنچائجی دیش کے یواؤں میں کافی لوگ پریہ رہی ہے اور اس فرنچائجی کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند بھی کیا ہے اس کی پہلی دونوں فلموں کے کامیابی کے بعد نرماتا بپل شاہ اس کی تیسری کڑی لے کر آ رہے ہیں اور اس بارے میں کہانی دیش میں قومی ایکتا اور آپسی بھروسی کی کہانی پر کہنے والی ہے پپل اپنی اس فلم کو لے کر اتنا آشوست ہے کہ انہوں نے فلم میں ہیرو کی انٹری والا سین پورا کا پورا بدھوار کو انٹرنیٹ پر ریلیس کر دیا ہے اس سین میں سکول جانے والی ایک لڑکی کے پاس کے اکھاڑے کے کچھ پہلوان شیڑتے دیکھتے ہیں اور ان پہلوانوں کی ان کی اکھاڑے میں ہی جمردست ہرائی کرتے ہوئے ردی جامل نگر آتے ہیں گورتالوے کی فلم کمانڈو 3 کے ٹریلر میں بھی انٹرنیٹ پر جمردست کامیابی پائی تھی اور ریلیس ہونے کے کئی دیروں تک ہی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی کرتا رہا اس لیے ساتھ ہی آپ کو اس بات کی جانگاری دینا چاہے گے کمانڈو 3 کے نردیشک ہے آدھیترنت اور آدھیترنت کے نردیشن میں بنی فلم کمانڈو 3 کو 29 نومبر 2019 کو ریلیس کیا جانا ہے لیکن ایسے میں ویدو جامل کا یہ ایکشن سین سوشل میڈیا پر کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جس ایکشن سین میں کمانڈو 3 کے روح میں ویدو جامل بھاری ماترہ میں ایکشن سین فلم آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں دوستو آپ کی ایک سائٹ میں فلم کمانڈو 3 کو لے کر اور اس ایکشن سین پر آپ کو کیا کہنا ہے کمانڈش ایکشن کے مادن سے ہمیں جرور اپنے رائے دیں ان دنوں بھائی جان سلمان خان اپنی فلم دونگ 3 کو لے کر کافی زیادہ چرچاؤں میں چل رہے ہیں فلم کے ٹریلر اور گانے کافی زیادہ پسند کیے جا چکے ہیں لیکن ایسے میں دونگ 3 کو لے کر ایک بڑی ہی دلچس خبر سامنے آ رہی ہے جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ فلم کے ڈریکٹر پربو دیوہ اس بار فلم دونگ 3 کو 100% پرفیکٹ بنانے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور شاید ہی بڑی وجہ ہے کہ فلم کے ایک بہترین گانے میں سلمان خان کے ساتھ تھرکتے ہوئے نظر آنے والے ہیں پربو دیوہ جی ہیں آپ نے سہی سنا پربو دیوہ اور سلمان خان ایک ساتھ مل کر گانے میں ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور یہ گانہ ہونے والا ہے منہ بدنام ہوا چیئے آپ نے یہ گانہ اوڈیو ورزن میں جرور سنا ہوگا ایک لبے سمجھے چرچاؤں کا ویشے بنا ہوا ہے کہ سلمان خان کے فلم دبنگ 3 میں منہ بدنام سونگ ہونے والا ہے اور ابھی تک اس گانے کو میکرز نے اوڈیو ورزن میں لانچ کر دیا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ دبنگ 3 کے اس گانے میں پربو دیوہ اور سلمان خان ایک ساتھ جبردست ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پربو دیوہ اور سلمان خان کا یہ ڈانس دیکھنے کے لیے فینس بھی کافی جید ایکسائٹر چل رہے ہوں گے آپ کی جانگاری کے لیے بتانے چاہیں گے دبنگ 3 بار کافی جیدہ جبردست ہونے جاری ہے کیونکہ اس فلم کو پورے بھارت میں قریب چوبون سو سکینز پر ریلیز کیا جانا ہے اس فلم کو ہندی تمیل تیلگو کے علاوہ ملیالم میں بھی ریلیز کیا جانا ہے ساتھی اس فلم سے جڑے کلاکار بھی کافی جیدہ جبردست لگ رہے ہیں سلمان کے علاوہ اس فلم میں سناکھی شنہ پربو دیوہ سائی مانجریکر سمیت کچھا سدیف جیسے بڑے کلاکار میں فلم میں دیکھنے کو ملیں گے تو جائر سی بات یہ فلم جب 20 دسمبر 2019 کو ریلیز کرے گی تو جائر سی بات یہ فلم دشکو کو بہت زیادہ انٹرٹین کرنے والی ہے اور ایسے میں آپ خبر آ رہے ہیں کہ پربو دیوہ سلمان خان مل کر منہ بدنام سونگ پر تھی رکھتے ہوئے نجر آنے والے ہیں فلال اس گانے کا بے سبری سنتجار سلمان خان کے فینس کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کب یہ فلم کا گانا لوگوں کے بیچ ریلیز کر دیا جائے ایسے میں دوستو آپ کی ایک 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 سائٹمنٹ ہے اس گانے کو سننے کو لے کر اپنی ایک سائٹمنٹ لے کے بے جائے نیچے دے گئے کمنٹ سیکشن کے جلئے